موسیقی آقا کی آئس بھی خوبصورت ہے آقا کی ہیر بھی خوبصورت ہے آقا کی لفز بھی خوبصورت ہے آقا کی فنگرز موارک بھی خوبصورت ہے آقا سے زیادہ کوئی سمارٹ نہیں ہے اب اگر کوئی اتراز کرتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ چیلنج کیا یہ دعبہ کیا ہے ان کے پاس اس بات کا پروب کیا ہے اسی کے فیصلے کو تخسیم کیا جاتا ہے اسی کے فیصلے کو ایکسپ کیا جاتا ہے جس کے پاس پروب ہو اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ہم عالم تصبر میں سوال کریں اے حسان بن ثابت آپ نے دعوہ کر آئے پورے ورڈ میں محمد سے زیادہ کوئی ویڈیفل نہیں ہے محمد سے زیادہ کوئی سماٹ نہیں ہے اے حسان بن ثابت درمiad Augustation گریل درماؤر احمد حسان بن سابر دی 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 د کسی ایسے کے بارے بتائیں کہ جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہو جس نے پورے ورلڈ کو دیکھا ہو اگر وہ کہے گا کہ محمد سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی ویڈی فون نہیں ہے پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی سمارٹ نہیں ہے ہم ایک سیپ کر لیں گے ہم تسلیم کر لیں گے آپ بتائیں کوئی ہے بولے ہی ایس جبرائیل وہ جبرائیل ہیں جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے اب عالم تصور میں ہم نے سوال کر دیا ایک جبرایل تک – دی جون سی پیپل آف انڈیا الل resurrection پاکستان، پاکستان الان vs پاکستان ایک جبرایل روحل عمین تک – پاکستان ، پاکستان اکوستان مggاننے میں filament پاکستان پاکستان مھٹ خطرитесь تک ڈی چو پیس آدم علیہ السلام خطر رب و پرنامڈ رب و موسیٰ علیہ السلام ریپلائیس محمد سے زیادہ کوئی بیٹی فل نظر نہیں آیا محمد سے زیادہ کوئی ہنسپ نظر نہیں آیا محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نظر نہیں آیا اس کی ترجمانی بریلی کا آلہ حضرت یوں کرتا ہے یہی بولے صدرہ والے جمعنے جہاں کے تھالے سبھی میرے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا ہے پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی بیٹی فل نہیں ہے پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے پورے بلڈ کے لوگوں کو حضرت جبرائیل امین نے دیکھا یہاں تک زمین کے اندر جا کر دیکھا کوئی محمد سے زیادہ بیٹی فل نظر نہیں آیا اب نظر آتا کیسے امام مجاہد فرماتے ہیں الخیر اکول ہر خیر کا کل اطاف فرمائے جب حسن دیا ہے تو حسن بھی کل دیا ہے آقا کی طرح کوئی نہیں ہے ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے مفتی حنیب پیشی صاحبے وہ تقریر کر رہے تھے آقا کے حسن پر بیان کر رہے تھے تو میں نے کمیٹس پڑھ رہا تھا میں نے کمیٹس میں دیکھا ایک نے کہا کہ حضرت یوسف کا حسن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے اللہ امبر بولے حضرت یوسف کا حسن بہت زیادہ ہے تفریح الانبیاء احباد الانبیاء تفریح الاسقیاء فی احباد الانبیاء کتاب کے نامے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے حسن کو ایک ہزار حصوں میں تقسیم کیا اس میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو دیا ہے اور باقع حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیئے کیا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بیوٹی فل تھے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سمارٹ تھے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک نظر دیکھ لیتا تھا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا تھا تو انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا اتنے خوبصورت اتنے حسن کا مالک حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا قرآن بھی فرماتا ہے حضرت یوسف کا جو ذکر ہے سورہ یوسف میں وَقَالَ نِسْبَتٌ فِي الْمَتِينَةِ مَرَعَاتُ وَعَزِيزِ تُرْعَابِدُ فَتَحَ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَىٰ فَحُبَّا إِنَّا لَنَا رَاحَ فِي دَلَالِ مُبِينَ کچھ شہر کی عورتیں بولیں کہ عزیز مصر کی بی بی کسی نوجوان کو اپنا دل دے بیٹی ہے ہم اس کو خود سریح رفتہ پاتے ہیں ہم اس کو خود سریح رفتہ ماتے ہیں حضرت زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹی تھی اب اسی طریقہ سے پورا قرآن میں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت زلیخہ کا میں مقتصر بتاتا ہوں قرآن فرماتا ہے جب حضرت زلیخہ کو پتا چلیں کہ کچھ شہر کی عورتیں میرا مزاق اڑاتی ہیں کہ وہ یوسف کو دل دے بیٹی ہے کسی دوسرے کی بی بی ہے مگر یوسف سے محبت کرتی ہے تو حضرت زلیخہ نے شہر کی ساری عورتوں کو بلایا بلانے کے بعد میں مسندے تیار کی مسندے تیار کرنے کے بعد میں ان کے ہاتھ میں تشت تھما دیئے تشت تھمانے کے بعد میں ان کے تشت میں فروٹس لگ دیئے ان کے ہاتھ میں چھوی تھما دیئے اور کہا وَقَالَتِكْرُجْ عَلِيْهِنَّ اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِكْرُجْ عَلَيْهِنَّ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخہ نے کہا آپ ان کے سامنے سے نکلیئے آپ ان کے سامنے سے نکلیئے اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس میں آتے ہیں ان کے سامنے سے گزرتے ہیں ساری عورتوں کی نظر حضرت یوسف کے چہرے پر پڑتی ہے تو پاگل سی ہو جاتی ہیں سب کس کھو بیٹتی ہیں اور اپنے ہاتھ کٹ دیتی ہیں فروش نہیں کٹی ہیں ہاتھ کٹ جاتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا ہے حضرت یوسف کا اتنا حسن ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کٹ لیا مگر پتہ نہیں چلا کیونکہ حسن یوسف میں اتنی پاگل ہو گئی تھی حضرت یوسف کا حسن اتنا ہے اب میں کہتا ہوں جتنا حسن حضرت یوسف کا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا ایک ذرہ ہے حضرت یوسف کا حسن کیا ہے ارے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کٹا تھا مگر قربان جاؤ آمنہ کے بیٹے پر کربلا کے میدان میں عرب کے میدان میں میدان خیبر میں جنگ بدر میں کوئی سا بھی میدان ہو کسی نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا جرے مصطفیٰ کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا حسن یوسف پہ گھٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت وہ مطلوب ہے ذلکہ تھے یہ محبوب خدا ٹیرے ارے یوسف علیہ السلام تو ذلکہ کے محبوب تھے اور میرا مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کا محبوب ہو اس سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ کوئی پیارہ ہو نہیں سکتا جب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و والہ ہمارا نبی سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیے اندہ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندہ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے حسن دیا ہے اگر اللہ نے اپنے حبیب کو حسن دیا ہے تم کہتے ہونا کہ اللہ نے حسن دیا ہے تو اللہ نے حسن دیا ہے تو کلی طور پر حسن دیا ہے کیا مطلب آقا سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی ویٹی فل نہیں ہے پوری دنیا میں محمد سے زیادہ سمارٹ نہیں ہے مجھ سے ایک بات نگل گئی تھی کہ مختارے کائنات صداتہ کوئی نہیں یعنی رسول پاک کی جیسا کوئی نہیں یہ کلام آلہ حضرت کا نہیں ہے یہ کلام عصد ابان صاحب کا ہے شائر ہیں گے ان کا یہ کلام ہے کہ مختارے کائنات صداتہ کوئی نہیں یعنی رسول پاک کی جیسا کوئی نہیں تو فیلحال بعد بات کسی کی بھی ہو عاشق کی بات ہے آلہ حضرت بھی عاشق ہے وہ بھی عاشق ہے تو کیا فرمایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی ویٹی فل نہیں ہے محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے اللہ نے اپنے حبیب کو حسن دیا ہے تو کلی طور پر حسن دیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں ایک بار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلابت فرما رہی تھی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی انہوں نے جب اس کی تفسیر پڑھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت یوسف کا حسن آتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرکار میں آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پا رہی ہوں جو حضرت یوسف کے اندر تھی ان کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے ان کا چہرہ دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کٹ دیا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں میرے آقا نے فرمایا میرا حسن دیکھنا چاہتی ہو بلے سرکار میں دیکھنا چاہتی ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے آئیشہ تم حجرے کے بھار چلے جاؤ اب جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے بھار جاتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا اے آئیشہ اندر آجاؤ اے آئیشہ اندر آجاؤ اب جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر قدم رکھتی ہیں ایک دم فوراں باہر ہو جاتی ہیں میرے آقا نے فرمایا آئیشہ کیا ہوا اندر تو آ جاؤ میرے پانس آ کے بیٹھ جاؤ حجرے سے باہر کیوں چلے گئیں آئیشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ فیدا کا امی وابی آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے میں گھر گئی کہ پورا حجرہ چگمک چگمک کر رہا ہے میں گھبرا گئی میں اس حسن کی روشنی سے کہیں میں جل نہ جاؤں اتنا نور نکل رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اے آئیشہ اللہ تعالی نے میرے حسن پر اپنی غیرت کے ست سر ہزار پردے ڈال دیئے ہیں ان میں سے میں نے ایک پردہ ہٹا دیا تھا تو حسن و جمال کا یہ عالم تھا اب ذرا سوچو اگر سارے پردے ہٹا دوں گا تو حسن جمال کا عالم کیا ہوگا ارے حضرت یوسف کا حسن تو بے جلبا تھا حضرت یوسف کا حسن جو تھا ان پر کسی کا پردہ نہیں تھا میرے آقا کے حسن پر اللہ تعالی نے بہتر ہزار پردے ڈال دیئے ہیں اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے آقا کے حسن دیکھ کر پوری دنیا جل کر کھاں کو جائے گی میرے آقا سے زیادہ کسی کو حسن نہیں ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں یہی پھول خاد سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں یہ بہت رو ہے یہ بہت رو ہے